بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج منڈے ہے اور منڈے میں جو صورتحالی پیدا ہوئی ہے بہت آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے اس طریقے سے سنڈے تک یہ خبر نہیں تھی لیکن جو رات کو ہوا اور اب جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جاپان میں سات اشاریہ چھے کا زلزلہ آیا ہے اور یہ وہ زلزلہ ہے کہ جو سات اشاریہ چار کے اوپر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں ترکی کے اندر تو وہاں پر قیامت سغرہ کا ایک عالم تھا جہاں پر پچاس ساٹھ ہزار لوگ جہانے فانے سے کچھ کر گئے اور جو صورتحالیہ پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا ہی کہیے گا آپ کو ترکی کا زلزلہ یاد ہوگا جو دوہزار تیس میں آیا اب اس کے بعد جاپان میں جو زلزلہ آیا ہے یہ ہے سات اشاریہ چھے یہ آنے والے جو بھی زلزلے ہیں ان میں سے تقریبا تقریبا نمبر ٹو کے اوپر ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں اب سنامی کی وارننگ جاری ہو گئی ہے آپ کو جاپان کا سنامی بھی یاد ہوگا جس نے اب جب سمندر آبادی پر چڑھ دوڑے تو کیا ہی صورتحال ہوتی ہے یہ صورتحال آپ نے دیکھی ہے جاپان کے اندر یہ بھی ہمارے سامنے ہوا اور اب جو سنامی کی وارننگ جاری ہوئی ہے تقریبا اس ٹیم کوئی کم از کم چھ فٹ کی جو وہ ہیں لہریں وہ پیدا ہو چکی ہیں لیکن جو زلزلے کے بعد جو سنامی کی وارننگ جاری ہوئی ہے اس میں صرف جاپان شکار نہیں ہونے جا رہا یہ دماغ میں رکھیے گا اس میں شمالی کوریا جس کو آپ نورت کوریا کہتے ہیں اس کے علاوہ ریشیا میں بھی سنامی الرڈ جاری کر دیا ہے اور ریشیا نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے اس پر کام شروع کر دیا ہے اور جاپان میں آنے والے سات اشاریہ چھے شدت کے زلزلے نے جاپان شمالی کوریا اور روس میں سنامی کی وارننگ جاری کر دی ہے کریملن نے روس کی بشر کی بائیت کے علاقوں میں سنامی کی وارننگ کی تلات کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ لوگوں کو محفوظ علاقوں میں منتقل کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے اور انخلاقہ عمل جاری ہے اور اطلاع کے مطابق پہلی سنامی جو لہرے ہیں وہ جاپان کے ساحل علاقوں سے ٹکرائیں گی اس کے بعد شمالی کوریا اس کے بعد ریشیا میں سنامی آ سکتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں جو جاپان ہے انہوں نے اپنی عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ بلندی کی طرف رخ کریں اور انخلاق کریں فوراں اور بلندی کی طرف جائیں تاکہ ان کی جان بچ جائے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ محفوظ رکھے کیونکہ انسان تو اوپر چلا جائے گا انچائیت پر چلا جائے گا لیکن صحیح بات ہے کہ ان کی جو گاڑیاں عملاق گھر چیزیں اور تمام چیزیں وہ تو نہیں بچ پائیں گی تو اس کے لیے جو ہے دیکھیں گے کہ جیپان نے پہلے بھی فائٹ کی ہے سنامی سے اب کیا کرے گا یہ دیکھنا ہوگا چلی جی میں آپ سے کچھ خبریں جب موقع ہے تو آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ روس کے آپ کو میں نے خبر بھی دی تھی کہ تین سو ارب ڈالر منجمد ہیں ٹھیک ہے فریز ہیں جس طرح سے دس ارب ڈالر افغانستان کے امریکہ نے فریز کیے ہوئے ہیں نہیں دیرا منجمد کیے ہوئے ہیں اس طرح سے روس کے تین سو ارب ڈالر منجمد ہیں سوال ہے کہ وہ کہاں ہیں اور ان کا کیا ہوگا اب یہ بڑی تکلیف دے والی باتیں ہیں جو میں نے اس میں پڑھی اور آپ کی نظر کر رہا ہوں اس میں جو ممالک شامل ہیں پہلے آپ کو سامنے میں وہ رکھ دوں یورپی یونین اور آسٹریلیا میں اساسوں کو متحرک کرنے کے بعد دو ہزار بائیس میں روسی مرکزی بینک کے زخائر جی سیون سرکاری تخمینوں کے مطابق چار اشاریہ آنٹھ فیصد کمی باقیہ ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ کو میں ذکر کر دوں کہ اس ٹائن بیلجیم میں صرف بیلجیم میں ایک سو اکانوے بلین یورو ہیں ریشیہ کے جو کے منجمد ہیں فرانس میں انیس بلین یورو ہیں اس کے علاوہ سویزرلینڈ کے اندر سات اشاریہ آٹھ بلین ڈالر ہیں اس کے علاوہ امریکہ میں پانچ بلین ڈالر ہیں یہ دفعہ کے دفعہ موجود ہے اب امریکہ نے یہ پلان ترتیب دیا ہے ان تمام ممالک کے ساتھ مل کے کہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم ان تین سو ڈالر کو جو ہے اس کو ہم منافع میں چلائیں گے کیونکہ ہر جب انویسمنٹ ہوتی ہے تو اس پیسے کے پر منافع آتا ہے تو اس کے اندر سے نکلیں گے ہمارے پاس ہر سال پندرہ عرب ڈالر اور وہ پندرہ عرب ڈالر جو ہے وہ ہم دیں گے یوکرین کو تاکہ وہ ریشیہ کو مارے تو اس طرح سے جو ہمارا خرچہ ہوگا وہ خرچہ بھی نہیں ہوگا تین سو بھی منجمد رہیں گے تین سو ہی رہیں گے اور اس پر آنے والا پندرہ عرب ڈالر کا منافع سے ہم ریشیہ کے اوپر اپنے اٹیکس کو کامیاب کریں گے یہ اس نے منصور بنایا جس کے اوپر جو ریشیہ ہے اس نے جو بات کی ہیں وزیر خزانہ کی بازگرش کے مطابق جو دیمیتری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ روس کسی بھی زبط کی کو عدالتوں میں چیلنج کرے گا مزید اس نے باقی چوری کا اقدام ہے اگر کوئی چیز ہم سے زبط کی جاتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا زبط کر سکتے ہیں اور فوری طور پر کاروائی کریں گے اور اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ ہم فیزیکل کاروائی بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کاروائی کر سکتے ہیں یہ یورپ ہے تو یورپ کے اندر میں مثال دے رہا ہوں آپ کو بیلجیم کے پاس ایک سو اکانوے ارب ڈالر ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں دے رہا تو پھر سامنے ریشیہ ہے اس کے تو ریشیہ کہہ رہا ہے پھر آپ کو مجھے فیز کرنا پڑے گا سمپل سی بات ہے پیسے لینے مجھے آتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے عام حالات میں ہوتا ہے پیسے آپ اس نہیں کر رہا کرتے آپ پہلے آپ مو سے مانگتے ہیں اس کے بعد پھر معاملات کو جو ریشیہ اپنے اسٹائل سے پھر مانگ سکتا ہے ریشیہ کوئی تنا زیادہ پیار بھی نہیں دہائے گا تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں نہیں کر رہا ہوں یہ دماغ سے نکال لیں کہ آپ اس کو ضبط کر رکھیں گے اس کے پر منافع کمائیں گے وہ منافع آپ آرام سے یوکرین بھیج دیں گے اور یوکرین ہم پہ حملے کرے گا اور یہ تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور ہم تالیاں بجائیں گے تو ریشیہ نے کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے یہاں پر ریشیہ ویسے بھی غصے میں ہے میں آپ کو بتا دو ریشیہ کی وجہ بتا دو اور ریشیہ کی غصے کی وجہ یہ ہے کہ زیلنسکی نے پرسنلی آرڈر کیا ہے یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جو زیلنسکی ہے انہوں نے ایسا آرڈر کیا ہوگا آپ جانتے ہیں تعلق اس سے کسی سے ہے تو کون ہے وہ بیسکلی وہ بھی تو وہی سے ہے طاقت تو وہی ہے اسی طاقت سے انٹیگریریڈیڈ ہے آپ کا یو ایسے کا صدر بائیڈن انتھنی بلنکن نیتھن یاہو زیلنسکی یہ تو موتی ہیں سارے دنیا کے یہ تو موتی ہیں تو ان کو پورنے والا تو یہی ہے ان کو گھومانے والا تو یہی ہے تو وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اوپر سے مراد میری اللہ نہیں ہے اوپر سے میری مراد جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس نے زیلنسکی کو جو بھی سمجھایا ہے یہ لوگ ٹارگٹ عوام کو ہی کرتے ہیں اور اس سے ہوا ہے پرووک رشیہ اور اس نے جا کے وہی کام کیا جو اس نے کہا میں نہیں کروں گا لیکن اب اس نے کیا ہے اور اس نے وہاں پر ٹھیک تھاک میزائل مارے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس طریقے سے نیوئر کی شروعات ہوئی ہے اس دنیا میں تو اس دنیا میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے دوہزار چوبیس کے اندر وہ انیویجوئل ہوگا بہت ساری چیزیں جو ابحام کو شکارتی وہ کلیر ہوں گی رشیہ کی اور روش میں آپ کو تھوڑا سا انفارمی کر دیتا ہوں کہ اس سال ہونے والا کیا ہے آپ کے سامنے والا رہی دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ غزہ اور یوکرین میں جنگوں اور چین امریکہ تناؤ کے وجہ سے عالمی منظرنامہ مزید پچیدہ ہوگا اور بہران مزید بڑھیں گے ٹھیک ہے نا یہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ جی جیگرافیا بھی چینج ہوگا نقشے چینج ہوں گے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب کیا ہوا ابھی جو لندن میں قائم ہے رسک کنسٹنسی فرم وہ کہہ رہی ہے کہ آئندہ آنے والا سال بہران کو مزید سنگین بنانے اور رکابٹے پیدا کرنے میں اہم ثابت ہوگا جس سے رسک منیجمنٹ اوورلوڈ ہوگا دیگر ادارے بشمول عالمی اقتصادی فرم متعدد بہرانوں کے دور کی جانے پر شارع کر رہے ہیں تو اللہ رحم کریں یہ بہرانوں کا دور کونسا آنے والا ہے اس میں کیا ہونے والا ہے یہ تمام چیزیں میں کوئی سمجھ رکھوں گا اور کہتے ہیں کہ اندرونی چیلنجز بہت سارے ممالک میں اندرونی چیلنجز بھی ہوں گے ضروری نہیں کہ آپ کے پر ملک حملہ کریں اندر ہی ایسی حالات ہوں گے ان کے کہ وہ بالکل جنگ سے بہتر صورتحال میں آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں مشرق اور مغرب پہ درمیان کشیدگی میں شدت آئے گی یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کشیدگی میں شدت آئے گی جبکہ یوکرین جنگ جاری رہے گی اور جو معاملات ہیں وہ تاتل کو شکار ہو جائیں گے اور مذاکرات کے ذریعے جنگ کے خاتمے کے لیے سنجھید اقدامات کے فقدان کا مطلب یہ ہے کہ مشرق اور مغرب پہ درمیان تعلقات میں تناؤ پیدا ہوگا جس میں عالمی معیشت اور سپلائی چینز جو ہیں وہ تباہ ہو جائے گی یہ اللہ خیر کرے دنیا یہ نہیں کہ اس میں کٹ جائے گی تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جو عالمی منظرنامے میں جو مسئلہ ٹوکری میں تھا کچھر میں پڑھا تھا that was فلسطین اب عالمی ایجنڈے میں سریفیرست ہے اور موجودہ صورتحال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ابراہام اکارڈ تھا وہ تو ختم ہو گیا وہ کہتے ہیں اس کے تو کوئی اب ویلیو رہی نہیں اور اس کے علاوہ دو دار چوبیس میں عرب حکومتوں اور عالمی قوتوں کی صلاحیتوں کو چیلنج کیا جائے گا اور خطے میں آمن و سلامتی کے لیے مسئلہ فلسطین کا حل کیسے نکلتا ہے اور اسرائیل کتنا زور دیا جاتا ہے اور دو ریاستی حل ہی نکلے گا یا کچھ اور نکلے گا یہ بھی دیکھا جائے گا اور وہ چینہ کے بارے میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ چینہ کے جو نظریں ہیں وہ تائیوان کے اوپر بھی ہیں اس کے علاوہ امریکہ سے اس کا ایک پنگا بھی چل رہا ہے اور انڈیا بھی جو ہے وہ اس کے زیرے تصدوت آ سکتا ہے صورت کے حل خراب ہو سکتی ہے کہتے ہیں بار علی یہ دور جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے تو وہ مسئلہ مسائل بھی اپنے جگہ رہیں گے ڈیٹا چوری کرنا یا سائبر اٹیک کرنا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دنیا میں فساد برپا کریں گی اور یہ سال جو ہے چونکہ جس طرح ٹکنالوجی بڑھ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی کا معاملہ بھی بڑھ رہا چینج ہو رہا ہے ایک پاسورٹ کے اوپر تو آپ کھڑے ٹھیک ہے نا ایک ایک آئیڈی بے تو کھڑے آپ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں مطبع آپ کی جو اساسے ہیں ایسٹس ہیں وہ کون سے اساسے ہیں ایک تو اساس آپ کا وہ جو آپ کے اساسے ہیں جس کو آپ اساسے کہتے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اب ڈیجیٹل اساسے ہیں آپ کے اور ڈیجیٹل اساسے جو ہیں وہ آپ کا مین ایسٹ ہو گیا آپ کا جو مین پاسورٹ ہے مثال ہے مثال دراہوں کو میں وہ ہٹا دیا جائے آپ سے لے لیا جائے تو آپ بروک ہو جاتے ہیں آپ ختم ہو جاتے ہیں تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ انسانوں کی بھی ہوتی ہیں ممالک کی بھی ہوتی ہیں راز و نیاز تمام چیزیں تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ اس کے اوپر رہنی کرے دوہدار چوبیس کا حوالے سے آپ اگر اس سینل پر رہیں گے تو میں آپ کو دیپ انسائیڈ لائکے دیتا رہوں گا میرا کام ہے دیپ انسائیڈ لے کے آنا آپ کے سامنے خبر رکھنا پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری یقین کے ساتھ پورے پروف کے ساتھ لیکن آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ ایک لائک دبا کر کے جس پر کوئی خرچہ نہیں ہونے والا آپ ہمیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی اور شیئر کر کے آپ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے کانٹریبیشن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے خاص طور پر دو ہزار چوبیس کے اندر جو صورتحال ہم پیش پیش کر رہے ہیں اور جو فیس کر رہے ہیں دونوں صورتوں میں بہت ضروری ہے آپ لوگوں کا تابون اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ